موسیقی 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 اور اس کتاب کا میں نے ذکر کیا اس کتاب کے علاوہ آپ نے جو دوسری کتابیں لکھیں ہیں ان میں ایک اور بہت مہتفون کتاب ہے Difficulty of Being Good اور کیونکہ آپ management کرتے رہے لیکن آپ نے درشنشاہت یعنی philosophy پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے mythology پہ بھی کافی کام کیا ہے اور اس وقت ہم جس سنکٹ سے گجر رہے ہیں اس وقت ہمارا دیش ہماری دنیا جس مصیبت میں ہے کرونا کا سنکٹ اس میں ایک طرح کا دھرم سنکٹ آپ کہتے ہیں کہ دھرم سنکٹ ہے تو یہ دھرم سنکٹ صرف سماج کے سامنے ہے صرف سرکار کے سامنے ہے یا سب کے سامنے ہے اور کیسے کیا اس دھرم سنکٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی پڑتا ہے وہ میں پہلے بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب Difficulty of Being Good اس کا ہندی میں ٹائٹل ہے اچھائی کی کٹھنائی اچھائی کی کٹھنائی ہم ہیں اس وقت یہ جو دھرم سنکٹ ہے یہ ہے کہ ایک طرف ہے بیماری کووید کی بیماری دوسری طرف ہے لکڈاون اس کا الاج اس وقت بیماری کا ہے لکڈاون تو جو سنکٹ ہے وہ یہ ہے کی اگر ہم ایک وقتی کو خو جائیں جو مر جائے بیماری سے یہ بھی ہو سکتا ہے کی دو وقتی پوش اس کی نہیں نکلے گی ویکسین نہیں آئے گی تو ایک سال بھی ہو سکتا ہے تو تب تک یہ پھیلی جائے گی تو یہ پھیلنے سے کیا مطلب ہوگا کی ایک تو مطلب لوگ مریں گے پر لیکن جو ڈر ہے کی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جیسے مطلب کی روزگاری نشت ہو جاتی ہے اج کل نوکریہ نشت ہو جاتی ہیں گریبی پھیل جاتی ہے اور بھی بیماریاں آتی ہیں جب گریبی آتی ہے تو یہ ٹوٹل جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا تو اس سے کی جو ڈر ہے ہم تب کو وہ یہ ہے کی جو علاج ہے وہ زیادہ ڈیمیج کرے گا بیماری سے جی تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار مطلب زندگی بچائیں یا روزگار بچائیں جسے لائیولی ہوت کہہ رہے ہیں بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ دراصل دویدھا دھرم سنکر سرکاروں کے سامنے ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن آخر کب تک چل سکتا ہے ابھی تک جو ہوا ہے اس میں آپ کو کہیں دیکھتا ایسا کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہوتا تو بہتر ہوتا سوال یہ اس ٹرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی خبر نہیں ڈیسٹنگ نہیں کی ہم نے یہ ایک گلتی بہت بڑی ہم نے کی ہے دیش نے کی ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ نہیں کی اس لئے ہم اندھیرے میں یہ اندھیرہ یوگ ہے اندھا اندھا یوگ آپ کو یاد ہوگا وہ کتاب کتاب جورتی درمیر بھرتے کا اندھا یوگ ہم ویسا ہی یوگ ہم اس یوگ میں ہیں تو ہم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صحیح بات تو پھر بھی جتنی information ہے اس کے حساب سے ہم کو چلنا ہم یہ آسان نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ کو شاید پتہ ہو ایک بہت مشہور Hollywood کی فلم تھی Sophie's Choice Sophie's Choice میں Sophie ایک عورت تھی جس اس کے دو بچے ہیں لیکن ایک بچ سکتا ہے دوسرا دوسرے کو مطلب مر جائے تو اس کو چوز کرنا ہے تو اب ماں کیسے یہ چوز کر سکتے کیسے تو مطلب کی میں بھی سوچ رہا تھا کی مجھے لگا کی بھئی جو راستہ جو راج دھرم کہتا ہے کی دو بندے اگر مر جائیں گے پیوچر میں تو ایک بندے کو بچائیے کو مر جانے دیں آج اس سے باکی پورا دیش بچ جائے گا بس ایسا مطلب ایسا حال ہے اور ستھی بتاؤں ہو سکتا ہے کی یہ ہمیں information میں نے کافی نہیں ہے پر پھر بھی جیسے یہ decision کی جو ہم لے رہے ہیں نا لکڈا کرو یہ کرو وہ کرو مطلب اس وقت ہر جگتی جو مریض میں ڈینجر ہے اس کو بچاؤ بچاؤں صحیح thinking ہے مطلب اگر میرا بچہ ہوتا میرا رڑکا ہوتا اور مجھے چوز کرنا ہوتا بچے کو بچاؤں اپنے یا سوچوں فیوچر میں بوش میں کوئی بچے گا تو میں تو گوں گا میں اپنے بچے کو بچاؤں گے تو ایسے ہی صوفی کا بی وہ مطلب ہمیں دیتا ہے موڈل سوچنے کے لئے کہ اگر کل دو یکتی مر جائیں گے تو آپ آج ایک بچانے کے لئے دو کیوں ماروں گے راج دھرم کہتا ہے وہ ویدور شای کہتا ہے رویل کاؤنسلر تھے ویدور راشتر کو یہ advice دے رہا ہیں تو اسی حساب سے اب lockdown چاہیے می کی چار طریقوں کے نہیں تو اسی حساب سے ہمیں سوچ نا پڑے گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے numbers ہیں وہ کم ہیں مطلب کہ ہمارے ہسپیٹالوں میں وہ نہیں لگ گئی ایک قسم کے لائن نہیں لگی لائن نہیں لگی ہیں کیوں نہیں لگے ہوئے ہیں جو لوگ مارے بھی گئے ہیں مر گئے ہیں وہ بہت modest number ہے تھوڑا number ہے تو یہ سب چیزیں سوچ کے اور اس کے ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ informal economy کے روزگار ہیں مطلب جو مزدور ہیں جو daily wages جو روز کھاتے ہیں روز کھاتے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کو ٹی وی میں ہر روز دیکھا رہے ہیں ان کی زندگی migrant labor اس کو ہم کہتے ہیں اب واپس ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے تو یہ تیسرا شوق ہے مطلب کہ پہلا شوق ہوا demonetization دوسرا شوق ہوا GST اب یہ تیسرا شوق شوق ہندی میں کیسے کہیں کہ ہم جھٹکا ہے تیسرا جھٹکا پر تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے پورا جو سیکھنا تھا lesson demonetization سے نہیں سیکھا اب یہ چھوٹا ویاباری ہے جو چھوٹا دکھان چھوٹی مطلب factory ہے یہ جس کو کہتے ہیں MSME ان لوگوں کی حال ان کا حال تو بہت رہا اور 80% لوگ دیش کے وہاں کام کرتے ان کے لئے کام کرتے یہ اپنے آپ مطلب جو خلوائی ہے یا کوئی ہے ان لوگوں کو ان کی تو بالکل نشت کر دیا نا تو یہ ہمیں ان کے لئے جو package دینا چاہیے وہ ان کو بولا جاتا ہے ہر روز گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ چھوڑ سکتے you have to pay your employees مطلب ان کی salary دینا ہوگا آپ پر یہ کہتے دے سکتے ہیں کہ اگر کمائی نہ ہو تو salary کیسے دیں گے تو ان کی لئے package بہت ضروری ہے ان کی data ہمارے پاس بہت کم ہے کہ information نہیں ہے کہ کہ کہاں ان کو کہاں کرتے کام کتنے لوگ کرتے سب ضروری چاہی چاہی ہے ہر آئے دیش میں تو آپ جہاں لائے ہیں جیسے آپ نے دو دکھئے ابھی راج دھرم کی میکرو لیول کی دو دہ تھی وہاں سے آپ لے آئے یہ دھرم سنکھٹ اب اس ویقتی کے پاس جس کا چھوٹا کاروبار ہے بزنس کرتا دس بہت بڑے دھرم سنکھٹ میں ہے اور یہ کہانی چھوٹی نہیں رہ گئی ہے اس لیے آج تو ایک مئی ہو گئی ہے اپریل مہینے کے ڈیٹا آئے ہیں آج ماروتی نے اپریل مہینے میں ایک بھی کار نہیں بیچی ہے ماروتی اس دیش کی سب سے بڑی کار کمپنی ہے اب باقی سب کمپنی وں کے ڈیٹا آ رہے ہوں گے اور مجھے نہیں لگتا ان میں کوئی فرق ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھارت سرکار نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ کہ جو ریڈ زون انہوں نے سائن کی ہیں اس میں ممبئی ڈلی بینگلورو ایمد آباد ایسے یعنی کہ جو بڑے بزنس سینٹرز ہیں جہاں سب سے بڑی ایک 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 سب ریڈ زون ہیں ایک سو تیس جلے ہیں بھارت کے اور بلکل اس لسٹ کو باری کے سر دیکھیں گے تو صاف دیکھے جیسے اسم کے بہت سے جلے کھل رہے ہیں رون چل کھل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں آبادی بہت کم ہے جہاں ایک ٹویٹی کم ہے وہ حصے کھل رہے ہیں یہ ایک دو ویدہ جہاں ضرورت ہے وہاں بند رکھ ہو گے اور جہاں آبادی نہیں ہے وہاں کھول ہوگے تو انگریزی میں کہتے ہیں آئیرنی ہے ایک اسم کی آئیرنی کی الٹی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک طرح سے ایک ویرودہ باس جس کو کہتے ہیں ڈائیک سٹومی کہتے ہیں وہ ہے کہ آپ جہاں کھول سکتے ہیں وہاں دراصل اتنی ایک ایک ٹویٹی ہوگی نہیں گاؤں میں تھوڑی بہت ہوگی گاؤں والے بہت سمیس سے مانگ کر رہے ہیں کہ گاؤں کھول دی جائیں لیکن آپ نے اپنی باتشت میں پیشلے دنوں جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ کچھ آنکڑے سامنے رکھے ہیں جیسے بھارت کو لے کر یہ بیماری کتنے کیونکہ ہمارے لوگ جو گنتی آرہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بڑھا چڑھا کے گنتی بتائی جا رہی ہے ایک یہ کہ کتنی بڑی سنکھیا ہو سکتی واسطہ میں بیماری بری طرح پھیل گئی اور دوسرا ابھی جو بات ہم لوگ کر رہے تھے روزگار کی روزگار کے سنکھٹ پہ جائیں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے پرانی چیزیں بہت پڑھ ہیں اور بہت آپ کا ایک world view ہے تو جو plague جو اب تک سب سے بڑی بیماری مانی جاتی تھی تھی جس کو پڑھتے تھے کہ مہاماری مہاماری کے نام پہ شاید ہم اپنی جنریشن میں پہلی بار کوئی چیز دیکھ رہے پہلے ہم جس کو بھی مہاماری کہہ دیتے تھے اب اس کو دیکھنے کے باد سمجھ میں آرہا ہے کہ بچوں کا کھیل ہی تھا تو نہیں صحیح بات ہے یہ کوئی عام وقت نہیں ہے اور تو جو جو جواب ہم نے سیکھے پڑھے وہ کام نہیں آئیں گے اور تو کچھ چیزیں ہم کہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بوڑے لوگ میرے جیسے ساٹھ سال کے اوپر پہنسٹ سال کے اوپر یہ سب سے زیادہ بلنبھل ہیں تو ان کو تو لکڈاون میں رکھنا چاہیے کوئی دوسری بات یہ ہے کی جو جب آپ کھولو گے بھی تو بہت ضروری ہے کہ سوشل دسٹنس ہونی چاہیے ایک میٹر کی دسٹنس ہونی چاہیے اگر بس میں جا رہے ہیں تو ایک میٹر ہونی چاہیے یا میٹروں میں جا رہے ہیں ایک میٹر ہونی چاہیے ماسک پہننا چاہیے تو سے آپ کھولیں گے تو اسی طرح بیسٹ پریکٹسز آئیں گی اس طریقے سے بیسٹ پریکٹسز آئیں گی تو یہ یہ بہت ضروری ہے دوسری بات ہے کہ اس وقت کیونکہ اتنا ڈینجر ہے رسک کتنی ہے economy کو روزگاری کے اوپر تو میں تو ہم کو تھوڑی تو رسک لینی پڑے گی رسک لینی پڑے گی ہنڈر پرسنٹ information نہیں ہے تو اس لیے جو ڈیفولٹ پوزیشن جس کو کہتے ہیں ڈیفولٹ پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ راستہ لوں گا اب وہ راستہ جو پہلے چھ ہفتے پہلے ہم نے سوچا تھا اب وہ راستہ راستے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہمارے نمبر دیچے آگئے ہیں کافی کنٹرول آگیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ جب نہیں پتہ تو بھی لیبرال اوپن کیونکہ مجھے ڈر ہے زیادہ لوگ مار جائیں گے دوسرے راستے سے پیلاج یہ بڑا ڈر ہے لیکن ایک ڈر جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا پکش ہے کہ lockdown ابھی کڑائی سے لگو رہنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری کا دوسرا ویو آ سکتا ہے اور اگر وہ دوسرا ویو آ گیا اور اس ویچ ہم نے کھول دیا اور پرکوشن نہیں لیے ہیں جیسے آپ پرکوشن بتا رہے ہیں لیکن وہ پرکوشن کتنے لوگ لے پائیں گے اس پر بہت شنکہ ہے شک ہے اور دیش میں دوسری جگہ پر وہ اپنے گھر لوٹ نا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد سوچیں گے اگلا کیا کریں گے ایسے میں کیسے وہ social distancing maintain ہو پائے گی اور کیا یہ ہمیں بہت بڑے خطرے میں نہیں جا رہا نہیں صحیح بات کہتے ہیں اب دیکھئے ایک دیش تھا سویڈن جس نے لکڈاؤن نہیں کیا سارے اس کے جو پڑوس دیش تھے انہوں نے لکڈاؤن کیا سارا یورپ امریکہ سب جگہ لکڈاؤن کیا سویڈن نے نہیں کیا اور سویڈن کے جو نمبر جو آئے ہیں وہ اتنے فرق نہیں مطلب جتنی deaths آئے ہیں جتنی انفیکشن آئے ہیں وہ کافی وہی وہی ایریا میں ہیں اور یہ کیوں سے ہوا ہے کیونکی سویڈن نے لوگوں کو بہت ایک تو کہا کی بہت میسیجن کی اور ایک جسم کا پروپاگانڈا اوورلوڈ کر دیا لوگوں ہر روز پانچ منٹ کے بار بتایا کہ یہ صرف طریقہ چلنے دوسری بات سویڈن نے کی جو پانشمنٹ کی ڈنڈا وہ بہت سویڈا یہ نہیں کیا ہم نے سب کو پاس لینا پڑے گا اب یہ تو ایڈیوٹک آئیڈیا ہے نا ہر بندے کو پاس لینا پڑے گا تو پہلے ایک مہینہ پاس لینے میں لگ جائے گا جیسے آپ نے دیکھاتا جو ہوئی ہے چینائی میں کیا انسیڈن ہوا کی تو لوگ یہ غلط دارے مطلب لائسنس راج نہیں ہونا چاہیے انڈیا انڈیا انباؤن بھارت مک جو نیتاق لکھی اس میں بتایا تھے کہانیا کی کیسے لائسنس راج اب یہ انہوں نے کیا کیا اگر ایک بیمار نکل گیا آپ کی فیکٹری میں آپ کو جیل پڑے گا ہاں انڈرست نے کہا کی یہ کیا پاگل پنا ہے کی میں کیوں جاؤں جیل میں میں تو بند رکھوں گا فیکٹری کو کیا فائدہ ہو یہ جو ہے لائسنس راج منٹیلیٹی یہ بہت خطرناک ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا سب کوویٹ ختم کوویٹ چلے جائے گا ہمیں گورنمنٹ سے چھیننی پڑے ایک قسم کی آثورٹی جو ہماری پریویسی ابھی اپنے آزادی جسے آپ کہتے ہیں وہ واپس لینی پڑے گی جو اس وقت بہت سے لوگوں نے اپنی اچھا سے جیسے اروگ سیتو ایپ کا نام آپ سنا ہوگا بنا جس میں لوگ اپنا ڈیٹا بھر رہے ہیں اور خوشی سے بھر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جہاں جا رہے ہیں کیا وہاں کوئی کرونا پیشنٹ ہے جس سے ہم بچ سکھیں لیکن اس کے ساتھ ہم خود اس اپ کے اندر کتنی جانکاری دے رہے ہیں اور کہہ رہا تھا کی سویڈن میں جو انہوں نے rules بنایا تھے وہ people friendly تھے اب یہاں بھی اگر لوگوں کو اچھی طرح سے بتایا جائے یہ نہیں ڈنڈے کے حساب سے اچھی طرح بتایا جائے یہ 1 میٹر دسٹنسیng دکان پر کیسے کھڑے ہونا اور دکاندار کو بھی کہنا کہ آپ یہاں آپ یہاں کھٹھے مات ہوئی ہے تو یہ صحی بات ہے کہ ہم ہم ہندوستانی لوگ ہم اتنے ڈسیپلین نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو عام آدمی ہے ہمارا وہ سنسٹل آدمی ہے اور وہ نہیں چاہتا آپ نے آپ کو مری بیماری دینا چاہتا اور دوسروں کو بھی دینا چاہتا میرا مطلب ہے کہ ہم سویدن سے سیخنا چاہیے جو بیس پریکٹس باہر دیشوں کی ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا آپ بیس پریکٹس کو دکھانی چاہیے کیسے کھولنا چاہیے اسی طرح میرا خیال ہے کہ ایک کتم کا پریکٹیکل ہر روز لیسن جو سیکھنا ہے مطلب کوویڈ کے باد کی پرستتی میں جینے کے نئے لیسن نئی نئی کلاس چلانے کی آوشکتہ دکھ رہی ہے ایک چیز آپ کو روزگار کا کتنا بڑا سنکٹ دکھ رہا ہے آج کی تاریخ میں بڑی کمپنی چلائی ہے مینجمنٹ دیکھا ہے مینجمنٹ میں سنکٹ آنے کے ساتھ ہی سنکٹ سے نپٹ سنکٹ کے باد کے سینیریو پر ویچار کرنا بھی سیکھا دیکھا جاتا ہے کتنی بڑی سنکٹ ہمیں الگ آنکرے لوگ دے رہے ہیں کچھ لوگ کہہ روزگار نہیں جا آنے جا رہے ہیں نہیں بہت بڑی مسیبت ہے میں تو optimist ہوں اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی سنکٹ ہے مسیبت ہے تو انہ والی ہے اور ایک تو بات ہے ہماری economy تھی یہ کووید کے پہلے بھی پہلے آنے کے پہلے بہت slow ڈاؤن ہو گیا تھا بہت ڈاؤن ہو گئی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دو سال پہلے ہم نے 8% GDP rate ہمارا تھا اور یہ last rate 4.5 4.5 تو آپ کو پتہ ہے کہ 1% GDP ہم نمبر بولتے ہیں پر یہ واقعی یہاں پیڑا ہے کہ 1% لوگ اگر نوکری خوتے ہیں 1% GDP ڈاؤن ہوتا ہے تو 15 لاکھ لوگوں کی نوکری نشت ہو جاتے ہیں 1 نوکری 3 نوکری بناتی مطلب direct ورد indirect نوکری تو مطلب 45 plus 16 60 60 60 million 1% میں 60 لاکھ یا 60 million اور 1 نوکری 1 روزگاری 5 لوگوں کو سپورٹ کر تو 30 1 percent 3 کروڑ 5 ہماری اکانومی 8 سے 4 گئی 5 گئی چلو تو آپ calculate کر سکتے ہیں 9 سے 12 کروڑ لوگ تکلیف میں آگئے اور اس کے اوپر اس کے اوپر ہم نے کروڑ کی پیڑا دی مطلب کروڑ نے پیڑا دی تو آپ سمجھ کہ کیسی ستھی ہے ہمارے دیش میں یہ تو بہت ہی دکھی کا وقت جی اس میں لیکن کیا بسان تمہیں آخری سوال کوئی آپ کو امید کی کرن دکھتی ہے جو ہمیں میں کوئی اچھی چیز شپی ہوتی ہے یہاں کہیں آپ کو کوئی اچھی چیز کوئی سلور لائننگ دکھ رہی ہے وہ سلور لائننگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر دویدہ میں جو چیز ہم اچھے وقتوں میں نہیں کر سکتے وہ ہیں ایکنومک ریفارم ریفارم ایکنومک ریفارم جو کہتے ہیں یہ لوگوں کو مشکل ہوتے ہیں دیموکرسی میں پولیٹیشن ریفارم نہیں کرنا چاہتا چونکہ کوئی نہ کوئی لوگ کو بلتی ہے تیڑا لیکن یہ سارے دیش کے لئے بہت ضروری تو اس وقت ہمارا دیش تو ہے نا Uncompetitive ہے اس کا مطلب کی جو ہماری زمین جو بندہ فیکٹری چلاتا ہے یا کچھ پاری چلاتا ہے اس کے لئے زمین خریدنی ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے باقی دیشوں سے بزلی خریدنی ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے اس کے ساتھ مزدور لینے ہوتے لیبر زیادہ زیادہ قیمتی ہے اور مال بیگنا ہو لوجیسٹکس مال بیجنا ہو ایک دیگا جو کیمت ہے ریلوی فریٹ یا ٹرانس کو ٹرک کی وہ زیادہ کیمتی ہے مطلب ہوت ایریاس میں ہندوستان پیچھے ہے تو یہ سب جو جواب ہے اس کے لئے اب بزلی کی کیمت کیوں زیادہ ہے کیونکہ پولیٹیشنز خیسانوں کو سستی بزلی یا دیتے ہیں تو باقی جو فیکٹری چلاتا ہے اس کا باہو گر جاتا ہے ایسی چیزیں ہی نید تو ریفارم تو بیس ٹائم نائنٹی 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 کیونکہ ہم سنکٹ میں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اب یہ بہی ہے جو واقعی لیڈر ہے دیش کا اب جو character موڈی کا دیکھنا ہے وہ ہم دیکھیں گے ریفارم تو یہ وہ وقت آگیا ہے کہ اب اس مصیبت میں سے راستہ کیا نکلتا ہے اور اس دیش کو کس راہ پر لے جائیں گے پردھان منتی نائنٹ نائنٹ موڈی اس سے تیہ ہوگا کہ کیا وہ اس مصیبت میں ایک اچھا موقع دیکھ کر وہ کام کرنے میں سکشم ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اتنی جب کوئی اور راستہ نہیں رہتا تب شاید انسان صحیح راستے پر چلتا ہے یہ گوچند صاحب کا کہنا ہے صاحب آپ بہت بہت دنیواز جڑنے کے لیے اور اس کے بعد میں ایک بار انت میں اور اپنے درشکوں سے اگرہ کر لوں کہ اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پرچتوں کے ساتھ جتنے زیادہ سے زیادہ سمبھو شیئر کریں کیونکہ اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے ہم کو جانکری مل رہی ہے ایسے ہی ان کو بھی ملے گی تنیواز نماز کریں